میراج میں تین تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے عام طور سے ہم ایک یا دو جانتے ہیں لیکن تین تحفے آپ کو کل ملے پہلا تحفہ میراج کا کیا تھا وہ پانچ وقت کی فرض نماز یہ میراج کا پہلا تحفہ میراج کا دوسرا تحفہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں دی گئی آمن الرسول بیما انزل الیہی من ربی والمومنون کل انا من اب اللہ اس سے آگے کی جو اس کی بات کی آئیت یہ دو آئیتیں آیت نمہ 285 and 286 اللہ رسول کو دی گئی اور ان دونوں آئیتوں کی بہت بہت زیادہ فضیلتیں یاد رکھیں بے انتہا فضیلتیں لہذا ان دو آئیتوں کو ہم یاد کر لیں باہر یاد رکھیں چلی بے انتہا فضیلتیں یہ دو آئیتیں ملیں پہلا تحفہ نماز دوسرا دو آئیتیں تیسرا ایک اور تحفہ ملا اور تیسرا عظیم تحفہ یہ کیا گیا کہ اس امت کا جو شخص شرک نہیں کریں گا اس کے قبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گا یہ تیسرا تحفہ اس امت کا کوئی شخص اگر شرک نہیں کریں گا تو اس کے قبیرہ گناہ معاف کر دی جائیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دوں واضح کر دوں معافی کہ اللہ تعالی کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سیدھے معاف کر دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جہنم کی سزا دے کر معاف کرتا ہے تو کوئی نہ سمجھے شرک جو نہیں کریں گا اس کے گناہ قبیرہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا مطلب قبیرہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا اپنے کو توحید پہ ہو جاؤ قبیرہ گناہ کرتے رہا نہیں نہیں معافی کہیں ذریعہ تو یہ سزا بھگت کے آنا بھی ایک ذریعہ ہے اور روایت تو واضح ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل کے آئیں گے آخری انسان جو جہنم سے آئیں گا اس کا واقعہ ہم جانتے ہیں شرک نہیں کیا ہوں گا تب ہی تو بچ کے آئے نا یہ بھی تو معافی کا ذریعہ لیکن اللہ تعالی جو شرک نہیں کریں گا قبیرہ گناہ انشاءاللہ اس کے بغج دیں گا یہ تین تحفیں میراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گے آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعہ ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کلا